میں علی کو اس ہاؤس میں یہ کہنا چاہتی ہوں انہوں نے جتنے منسٹری آف انفرمیشن سے ریلیٹڈ سوال کیے سب میں جھوٹ بولے یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہی ہوں اور میں اس کو ثابت کر سکتی ہوں آپ بھی کوشش کریں کہ جب آپ کوشش کریں سر انہوں نے غلط بیانی کی ہر سوال پر غلط بیانی کی میڈرم آپ جب بھی کوشش کریں تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی بجائے ٹیکنیکل کوشش کریں آپ ان کو اس طرح اپلے یہ بھی اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ پورے پاکستان پہ چور اور اس میں سے ایک بھی ثابت نہیں ہوا اور یہ بھی اپنے لیڈر سے پوچھیں کہ جھوٹ نہ اہل اور نہ الائکی اس کی وجہ سے یہ جواب آج نہیں دے سکتے سپلیمنٹی کوسٹن پلیز میڈوئی کوسٹن ایس کہ انہوں نے اور خدارہ میری گزارش ہے کہ یہ سچ بولیں اس جواب میں پوائنٹ آف ہوتر پر ٹائم لے دیں اور ایک گھنٹہ ہی سپیچ کریں میں انشاءاللہ بیٹھ کے سنوں گا لیکن یہ اور بھی میمبرز کا ٹائم جو ہے وہ ویسٹ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بات یہ ہے کہ بار بار یہ اس ایشیو کو اٹھا رہی ہیں خود انفارمیشن منسٹر ہیں خود انفارمیشن منسٹر ہیں جب ان کو ہمیں ٹیکس اینڈ فگرز دیئے ہیں میڈم آپ کے دور میں ایک میڈ علیوہ خان جسٹ ون منٹ علیوہ خان ہولڈ آن پلیز آپ دونوں کو میں کہتا ہوں پلیز میڈم آپ حوصلے سے بات کریں استقامت سے بتائیں کیونکہ بات کریں ان کو تمیز سکھائیں ایسا نہیں ہو سکتا سر ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ مجھے ابیوز کریں ہون فلور اف دہ ہاؤس شیہز نو رائیٹو ابیوز امیمبر نو کراس ٹاک پلیز نو کراس ٹاک سپیکر صاحب اس پہ جو ہماری منسٹر فر ہیومن رائٹس ہیں انہیں بہت زیادہ اس پہ توجہ کی ہے جو ڈیسیبیلٹیز کے حوالے سے ہے اور آپ کو ہی جان کے خوشی بھی ہوگی کہ ہم اس پہ ایک بل ڈرافٹ کر کے اسمبلی کے سامنے پیش کر چکے ہیں جو سٹینڈنگ کمیٹی میں ہے جس کے جو بلاول صاحب ہیں اس کمیٹی کو ہیڈ کرتے ہیں وہاں وہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیسیبیلٹیز سے ڈریکٹی ریلیٹیڈ تو نہیں ہے لیکن زینب الیٹ ویل بھی وہاں ویٹنگ پہ ہے تو جیسے ہی انشاءاللہ وہ سٹینڈنگ کمیٹی سے ویٹ ہو کے واپس آتا ہے تو ایک تو بہت بڑی اچیمنٹ ہو جائے گی کہ یہ ایک ڈیسیبلز کے حوالے سے اونربل سپیکر صاحب یہ لاؤ آئی سی ٹی کا جو پروسس میں ہے وہ سر ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جی اس طرح کے کچھ لاؤز آرڈی پاس ہو بھی چکے ہیں سندھ اور بلوچستان میں اور پختون گلگت بلتستان میں بھی اور پختون خوار پنجاب میں یہ ان پروسس ہیں وہ ادھر سے بھی انشاءاللہ جی ہو جائیں گے کچھ سپیشل انشیٹیوز بھی لیے گئے ہیں احساس پروگرام میں بھی پرسنڈی سی بلیٹیز کے لیے فیسلیٹیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جو دو پرسنڈ کوٹا ہے سر پیپل ویڈ ڈیسی بلیٹیز کا کوشش ہی کی جاری ہے کہ اس کو امپلیمنٹ کیا جائے کہ جو ڈیسیبل پرسنڈ ہیں بعض اوقاتی شکایت ملتی تھی کہ کچھ ڈیپارٹمنٹس میں کچھ اداروں میں جو دو پرسنڈ کوٹا ہے وہ شاید ابزورب نہیں کیا جاتا اس پہ بہت فوکس ہے کہ جو دو پرسنڈ کوٹا ہے پرسنڈ ویڈ ڈیسی بلیٹیز کا جناب سپیکر صاحب اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک ہائیسٹیک کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو ہونربل منسٹر فور ہیومن رائیڈز وہ چیئر کرتی ہیں اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر اس میں ہوتے ہیں اس کے تقریباً میرے خیال میں کوئی تین میٹنگ سر ہو چکے ہیں ایک میٹنگ اس کی پختون خواہ میں ہوئی ہے اور دو اس کی یہاں مرکزی آفس میں سر ہو چکی ہیں اس کے علاوہ جی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو عام آدمی کے لئے شاید اتنا امپورٹنٹ یا میٹر نہیں کرتی لیکن پرسنڈ ویڈیسی بلیٹیز ہیں ان کے لئے بہت زیادہ وہ امپورٹنٹ ہے فور ایکزیمپل اگر کسی بلڈنگ میں کوئی پرسن کوئی شخص جاتا ہے جس کے چلنے کا مسئلہ ہے تو اب یہ بلڈنگ کورڈز جو نئے لائے جا رہے ہیں اس میں یہ سپیسیفکلی یہ ڈیزائرڈ ہے کہ وہاں پہ جو کوئی ویلڈ چیئر پہ ہے تو ان کو وہاں جو ہے وہ سہولت مہیا کی جائے دوسرا جتنے سر پبلک پلیش نہیں ایک یہ بات کریں کہ کوئی پرپر انسٹرکشن ایشو کی گئی ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹ کو کہ نہیں سر یہ جو ابھی اسلامباد کا سر ماسٹر پلین ابھی بن رہا ہے اس میں پرسنل ویڈ ڈیسیبیلٹیز کیلئے سپیشل پرائیولٹی رکھی گئی ہے کہ ان کے فیسیلیٹیشن کے لیے صرف ریمپس ہی نہیں بلکہ جو پرسنل ویڈیسیبیلٹیز ہیں ان کے لیے سپیشل واش رومز ہمارا ایک علمیہ ہے کہ اب ڈیسیبل کو دچھونے ہماری خواتین یا عام لوگوں کے لیے بھی جو پبلک فیرز ہیں جو شاپس ہیں جو مارکٹس ہیں وہاں آپ کو پبلک واش روم اول تو دیکھنے کو نہیں ملتے تھے یا نہیں ملتے اگر ہوں بھی تو وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جانے کے قابل نہیں ہوتے لیکن اس پہ جس طرح آپ نے پوچھا ہے تو سپیسیفکلی تو اس کے لیے جو ایک لاؤ ہے وہی امپورٹن ترین چیز ہے کہ جو لاؤ پاس ہو جائے گا ابھی کچھ جگہوں پہ تو پاس ہو چکا ہے کچھ سوبوں میں اور کچھ یہاں پہ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا سپیشل ایک اور بھی کوشش کی گئی ہے کہ جو ہمارے ہیومن رائٹس کے سر ہیڈکورٹر پلیسز ہیں جو ایک اسلامباد میں اور جو پروینشل ہیڈکورٹرز ہیں ان کو پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹی پیپل کے لیے فرنڈلی بنایا جائے کہ وہاں ان کو سہولتیں ہو جو وہ لوگ جو دیکھ نہیں سکتے وہ لوگ جو پروپر سن نہیں سکتے آپ کو یہ بھی سن کے بہت زیادہ خوشی ہوگی اور آنربل ممبر صاحبہ کو بھی خوشی ہوگی کہ اب میں یہاں سپیسیفکلی میں منشن کرنا چاہوں گا کہ ایک شخص جس نے بہت اس میں کردار بھی ادا کیا ہے ہمارے بیتر مال کے ام ڈی ہیں آن عباس بپی صاحب انہوں نے اس میں سپیشل ایک کوشش کی جو پرسن ویڈ ڈیسیبلیٹی جو بچے سر ہوتے ہیں جو ہو کانٹ ہیر وہ بیسیکلی نارمل بچے ہوتے ہیں اگر آپ ان کو وقت پہ ہیرنگ ایڈز لگا دیں جس پہ کہ کوئی دس سے بارہ لاکھ کا شاید خرچہ آتا تھا تو وہ اگر آپ کو یہ میں بتانا چاہوں گا کہ ابھی ماضی میں ہم نے کچھ آپریشنز الحمدللہ کروائے ہیں سکسیسفل میں اور ہمارے اسلامباد سے میں نے جناب علی نواز عوان صاحب یا گرد تشریف فرما ہے تو وہ بھی ہم نے جوانٹلی وہ پروگرام آن عباس صاحب کے ساتھ کیا تو وہ بچوں کے سپیشل پرسنز جو ہیں جن کی ہیرنگ کا مسئلہ ہے جو بہت ایک امپورٹنٹ چیز سر اس لیے ہے یہ مجھے بتائیں ایک انڈیویجول ایفرٹس ہے یا گورنمنٹ کا کوئی اس کی امبریلہ کی نیچے ہے سریعے جب ہماری گورنمنٹ سر آئی میں اس پیشل پر بتائیں اس کا میں بتاتا ہوں اس پلیٹ پارم کی نیچے کیا اس کا میں بتاتا ہوں جب ہماری سر گورنمنٹ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو پی ایم گریونسز ونگ میں یہ آپریشن ہوتے تھے لیکن وہ ہی فیزر طریقے سے ہوتے تھے اس کو کیا گیا ہے احساس پروگرام کے نیچے اور اب یہ بیتر مال اس کو کر رہی ہے بیتر مال اس کے لیے پروپر فنڈ جنریشن کرتی ہے خود اپنے فنڈ سے بھی دیتی ہے اور کچھ وارلٹیz سے ہی جنریشن کرتی ہے میڈم ربینہ ں کی مجھے بڑھا مجھے اونرگل مجھے کہ یہ ڈسیبل لوگوں کے لیے گورنمنٹ نے ایک چوتا رکھا تھا ان کی اکومیڈیشن کے لیے ان کے نام لسٹس میں گئے وہے تھے وہ لسٹ مچیور بھی ہو گیا مگر اب چونکہ ایک نیا لسٹ بناوا ہے ان کے اکوموڈیشن کے لیے آیا ان لوگوں کے نام اس لسٹ میں ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں جی علیوہ خان میں اگر پوچھ سکوں کہ یہ کس جگہ کی لسٹ ہے جی اسلامباد میں اس کا جی سپیسپی کے لیے پوچھنا پڑے گا کہ اگر کسی کے نام ہے تو ان کو پروپر پرو اکوموڈیشن مل جائے تو اس کے بھی میرے پاس انفرمیشن نہیں ہے تینکیو اعزمان ریاض تو آس کون پیسٹ چنہ تینکیو جناب سپیکن جسا سے ابھی میرے مہترم وزیر یہ پارلیمانی سیکٹری نے بتایا کہ دیکھیں یہ امپلائیمنٹ اور ریہ بریٹیشن آرڈننس کے تحت نائنٹین ایٹی ون کے تحت ہم نے ٹو پرسن کوٹہ رکھا ہوا تھا ڈسیبل پرسن کے لیے لیکن اگر وہ سرکاری اور غیر سرکاری ادارے اگر اگر کو نہیں دیتے تو چھ ہزار انہوں نے گورنمنٹ کو پی کرنا تھا اور وہ چھ ہزار انہی پرسنز کے لیے ان کی فلاو بہبود کے لیے استعمال ہونا تھا اس کے اوپر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اس کے علاوہ سٹیپ بینک نے کنسنسری لون کا ایکٹ ایک پاس کیا تھا جس کے تحت ان لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا تھا اور ان کو لونز دینے تھے اس کے اوپر بھی ابھی تک کچھ نہیں پتا کہ جتنے بھی بیکپورٹ ایریاز ہیں وہاں پہ یہ ان لوگوں کو اس تک رسائی ہے نہیں ہے اس کے رولز کو ابھی تک ڈسکس نہیں کیا گیا اس کے علاوہ جی جو ہمارے مردم شماری میں بھی ابھی تک ہم نے ان لوگوں کو ان لوگوں کی تعداد کا ہمیں نہیں پتا کہ اس وقت تک پاکستان کے اندر یہ جو ہمارے سپیشل پرسنز ہیں یہ کتنے ہو گئے ہیں اور ان کے اندر کس پرسن کے اندر کون سی ڈسیبلیٹی ہے اس کو ابھی تک فائنڈ آؤٹین کیا گیا کہ کتنے لوگ کس قسم کی بیماری میں یہ ڈسیبلیٹی میں یہ مبتلا ہیں اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ جی ان لوگوں کے لیے آہ جیوٹی فری کارز جو ہیں وہ یہ لے سکتے ہیں تو اس میں آہ میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ اس میں کتنا ان لوگوں کو سالسا پلیز گاڑیاں ملیاں اور سر ڈیوٹی فری کارز کی تو اس کی ملکل سر اویلیبل ہے اور وہ کنوین ہوتی ہے آنریبل سپیکر صاحب ویڈی ہیلپ آف ایف بی آر ایک چیز سنکے ان کو بھی اور آپ کو بھی خوشی ہوگی کہ ایک سہت سہولت کارڈ میں ان کو سپیشل ایک فیسلیٹی دی گئی ہے جو پہلے تو جب آپ سپیکر تھے پختون خواہ میں وہاں آپ نے کیا تھا جو سہت کارڈ تھا جو تقریبا میرے خیال میں کہ پانچ لاکھ روپے تک سب کو اس میں فیسلیٹی ملتی تھی اس کو اب سات لاکھ اور صرف بیس ہزار روپے تک انہینس کر دیا گیا ہے ویڈ سپیشل ریفرنس ٹو پرسن ویڈیس ایبیلٹیز بھی پی ڈیویڈیز کے لیے جو پرسن ویڈیس ایبیلٹیز ہیں ان کے لیے اس میں سپیشل پریارٹی ہے کہ جو سات لاکھ بیس ہزار پریئر کا وہ اس میں علاج کر سکتے ہیں فرحال صرف ہی آؤٹ پیشنٹس کے لیے ہے سوری ان پیشنٹس کے لیے ہے لیکن کوشش یہ کی جاری ہے کہ وہ پیسج آف ٹائم آنرابل سپیکر صاحب اس کو آؤٹ پیشنٹ کے لیے بھی کر دیا جائے اس کا اثر فیدہ یہ ہوگا آہ تینکیو تینکیو آریم خان صاحب تینکیو آئیٹم نمبر فور مسٹر ریاض پتیارے چیرمن سٹینڈنگ کوئیٹی آن لائن جسٹس موسیقی